نوبتہ بنے گا سوپر ہیرو دھبراؤ مت میں آ گیا ہوں اوہ کانڈور مین میں نے برائے کو ختم کر دیا ہے چلتا ہوں اپنا خیال رکھنا کانڈور مین اوہ تم کہاں چلے گئے تھے میں یہی تھا تم ٹھیک تو ہونا پتہ ہے کانڈور مین نے مجھے بچہ لیا اچھا پر سمجھ نہیں آتا یہ کانڈور مین آخر ہے کون مجھے ایک بار اسے پھر سے دیکھا ہے یہ کتنا اچھا ہے نا صرف ایک بار میں ایسا کچھ کہنا چاہتا ہوں میں نے پورے کو ختم کر دیا ہے اور اب تم کتنے اچھے ہیں پر اس کے پہناوے کو تو دیکھو تمہیں لگتا ہے مجھ پر اچھا لگے گا نہیں نو بتا مجھے تو نہیں لگتا سچ میں تو مجھے ایک گیجٹ دو جس سے میں سپر ہیرو بن سکو تمہارے پاس ضرور کچھ ہوگا ہے نا ڈوریمون ٹھیک ہے تمہاری بات ماننی ہی پڑے گی آل مین سوٹ یہ اتنا اچھا نہیں لگ رہا پر کیا اس سے میں طاقتور بن جاؤں گا مجھے پچھلی بار کی طرح ایک کیپ چاہیے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو دیکھتے ہیں ڈوریمون آرے آرے ہاں تیرنے کی کوشش کرو تو مجھے تیرنا ہے کیا میں اس سے بہت تھک رہا ہوں ویسے تو یہ بس ایک کھلونا ہے پر تمہیں پتا چل رہا ہوگا کہ سوپر ہیرو بننا کیسا ہوتا ہے کیا تمہیں بیمبو کافٹر بھی چاہیے پھر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے پر میری طاقت کا کیا کیا اب میں طاقت پر بن گیا ہوں ہاں بن گئے ہو آرے واہ مجھے درد ہو رہا ہے میں نے کہا تھا نا یہ کھلونا ہی ہے پر اتنی طاقت کے ساتھ اگر میں اڑ سکتا ہوں تو اس کا مطلب میں سوپر ہیرو بن سکتا ہوں کیوں ہے نا ہاں تم بن تو سکتے ہو تو اب میں کام پر لگ جاتا ہوں مجھے تمہاری بات مان لینی چاہیے دی میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا نا تم دونوں ٹھیک تو ہو نا آپ نے ہم دونوں کو بچا لیا مجھے خوشی ہے اب میں چلتا ہوں یہاں سے لیکن آپ کا نام کیا ہے میں اپنا نام بھی نہیں بتاؤں گا میں آ رہا ہوں اب تم سے اچھے تھا مجھے بچانے کے لیے تمہارا شکریہ ویسے تم کون ہو میرا نام اتنا ضروری نہیں ہے جب تک تم ٹھیک ہو یہ تو سچ میں ایک بہت بڑا سوپر ہیرو نکلا اس سے اچھا سوپر ہیرو اور کوئی نہیں اور اس نے تو اپنا نام تک نہیں بتایا سچ میں کتنا اچھا ہے وہ یہ تو سب کسو رکشہ کرنا میرا فرض ہے تمہیں مجھے ماف کر دو میں نے ہمیشہ تم سے جھگڑا کیا مجھے خود پر بھی شرم آ رہی ہے تم نے ہم سب کی رکشہ کی ہے اور اپنا نام بھی نہیں بتایا تم واقعی ایک بہت اچھے سوپر ہیرو ہو نو بیتا ایک بات کہوں تم بہت اچھے انسان ہو نو بیتا ہاں کوئی بات نہیں دوستو میرا مطلب ہے یہ تو کچھ بھی نہیں تھا میں تو بس پھر سے سپنا دیکھنے لگا یہ تو میرا فرض ہے زیادہ خوش مت ہو میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے جلد ہی جاؤ نو بیتا یہ میں کہا بائے ڈوریمون پتہ نہیں نو بیتا آخر کب زدرے گا یہ تو بامبو کوپٹے کے ساتھ اڑھنے سے بہت الگ ہے سچ میں کافی عجیب ہے اب مجھے کہاں جانا چاہیے دیکھتا ہوں کسے ضرورت ہے آج سے میں سب کیسے رکشہ کریں گا شہر کے لوگو اب تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں تو تیار ہو جاؤ آول مین رکشہ کرنے کے لئے آ گیا ہے سچ میں ایسا ہی ہوا تھا نا یہ تو شزوکا اور باقی سب ہیں میں جانتا ہوں میں ہمیشہ سچھی کہتا ہوں مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پر کچھ غلط ہونے والا ہے اور پھر میں کسی کو بچانے والا ہوں تم گھبراؤں کیا سچ جیان ٹھیک کہہ رہا ہے شروعات سے یہ دوست لگ رہے ہیں پر ہمیشہ کی طرح جیان اپنا آپا خود دے گا اگر میں ابھی ان کے پاس جاتا ہوں تو میں سب کچھ ٹھیک کر رہا ہوں گا ہے نا دوستو حضیبات ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا اور یہ کیا ہے میں وہاں نہیں ہوں اور سب مزے کر رہے ہیں میرے بینہ ذرا میری بات سنو وہاں دیکھو ایک دم مت دیکھنا ایسے دیکھنا کہ اسے پتانا چلے ٹھیک ہے وہ دیکھو وہ وہاں پر ہے آخر وہ ہے کیا ذرا اسے دھیان سے دیکھو اس کے کپڑے تو بہت ہی عجیب ہیں ہاں وہ ہے تو عجیب تم فکر مت کرو دوستو میں ہوں نا تمہارے ساتھ کچھ بدلتا ہوا لگ رہا ہے وہاں پر ذرا او دردے کو جیان دونیو وہ کھڑا ہو گیا کتنا عجیب ہے ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں ارے یہ کیا ہو رہا ہے ہی تم کون ہو کسی کی چھت پرے سے عجیب سے کپڑے پہن کر کیوں کھڑے ہو کیا تم چور ہو ایک چور نہیں نہیں غلط فہمی ہے تمہیں اتنے شریف مت بنو سمجھے میں آول مین ہوں سچائی کا رکشک میں کوئی چور نہیں ہوں سمجھے کیا کہا تم نے آول مین ہو میں نے تو کبھی نہیں سنا میں نے بھی ایسی کوئی چیز کبھی نہیں سنی ہے سچ سچ بتاؤ کہ تم آخر ہو کون ہم جاننا چاہتے ہیں ارے میں نے تو اپنا نام بھی بتا دیا تم لوگ مجھے غلط مت سمجھو دیکھو یہ ٹھیک سے بول بھی نہیں پا رہا ہے مجھے تو کچھ گربر لگ رہی ہے آخر کار تم چور ہی نکلے نہیں نہیں میں سچائی کا رکشک ہوں میں آول مین ہوں تم میری بات کیوں نہیں سمجھے ہو میں بول رہا ہوں نا سنو لڑکے تم میری چھت پر کیا کر رہے ہو تم نے میرا قیمتی گملہ توڑ دیا رک جاؤ ہم میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا مجھے معاف کر دیجئے آرے مجھ جیسے ہیرو کو سب کچھ سہنا پڑتا ہے میں بس اتنا کہوں گا کہ تمہیں پچھتاوا ہوگا ایسی بات کا جب تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں میں آول مین ہوں ان سب کی بابا ہی لے لوں گا پر اگر کچھ برا نہیں ہوا تو کہیں کوئی برائی ہی نہیں کر رہا آرے وہاں پر پر مجھے تو یہ نہیں آتا ہے اوہ یہ مجھے پتہ ہے یہ وہی ہے جو سب کو پریشان کرتا ہے لگتا ہے اس بار یہ اس لڑکی کو پریشان کرنے کی سوچ رہا ہے میں تمہیں سمجھاتی ہوں اسے سمجھنا بہت ہی آسان ہے یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا عجیب بات ہے دیکھا کتنا آسان تھا یہ تم کیا کر رہے ہو بولو کیا یہ میرے ہوموک میں مدد کر رہی ہے اور کیا مجھ سے جھوٹ مک بولو تم ووک اپ کرو گے جو تم ہمیشہ کرتی ہو کیا کہہ رہے ہو تم میں کیا کرتا ہوں ہمیشہ اوہ ہٹو گی پر مجھے تو صرف ڈانڈ پڑ رہی ہے ٹھیک ہے مجھے اس بار دھیان سے سوچنا چاہیے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے پورے شہر میں کہیں تو کچھ غلط ہو رہا ہوگا پتہ کرنا ہوگا کیا یہ ہے وہ چکے میرے خیال سے یہاں کچھ غلط ہونے والا ہے اور میں یہاں کے لوگوں کو بچانے والا ہوں لگتا ہے اس انسان کی پاس پیسے ہیں اور اگر کسی نے انہیں پریشان کیا تو ٹھیک ہے میں انہیں بچاؤں گا مدد کرو کوئی میری مدد کرو اوہ اوہ ارے رکیے کہاں سہارے ہیں آپ رکیے آہ اوہ میں سچائی کا رکشک ہوں میں آولمین ہوں کوئی برا انسان نہیں مجھے لگا میں آپ کو برے لوگوں سے بچاؤں گا دہاں تک نہ چاہیے اس بیگ میں آپ کے پیسے ہیں نہیں میں پیسے مانگنے گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے منہ کر دیا دیکھ لو میرا بیگ خالی ہے ہوں آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو مجھے آپ کو بچانے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کی بس پیسے ہی نہیں ہے بائے بائے وہ ضرور کوئی ایسا ہوگا جس کے پاس پیسے ہو مجھے وشواس ہے کوئی برا وقتی اس کے پیسے چھینے گا اور میں وہاں پہنچا ہوں گا بچا رہے تو کہیے کہ آپ کی پاس پیسے ہیں کتنے ہیں لگتا ہے یہ چور ہے کوئی بچا ارے نہیں میں کوئی چور نہیں ہوں ارے میں تو ہیرو ہوں میں آول مین ہوں اسے پکڑو کوئی جلدی سے کنے بھولا جلدی کرا آول مین بننا اتنا ہسان نہیں ہے پلیس کم سے کم بچے کو جانے دو سچائی کا رکشت آ رہا ہے آول مین آ رہا ہے پلیس بچاؤ آول مین کا سمیں آ گیا ہے ٹھیک ہے میں آ گیا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں وشواس نہیں کر سکتی کہ تم ہو تمہیں میری سچائی کا پتہ چل چکا ہے اس لیے میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا ماف کرنا میں نے آپ کا پروگرام خراب نہیں دیا شیشے کے پیسے میں بات نہ دے دوں گا میں تھک گیا ہوں ڈوریمون لیکن ایسا کیا ہو گیا لوگ کہتے ہیں کہ آول مین کافی جگہوں پر دکھائی دیا ہے میں نے سنا ہے کہ اس نے کافی لوگوں کو پریشان کیا ہے ہاں اور وہ کسی کے گھر میں گز گیا اور ان کے گھر کے شیشے بھی دوڑ ڈالے میرے گملے بھی تھوڑ دی اس نے اس کا مطلب اس کا کام سب کو پریشان کرنا ہے کاش میں نے اسے پکڑ لیا ہوتا صحیح کہہ رہے ہو شانت ہو جاؤ مجھے ہیروز کلکل نہیں بزن